آپ کو موراکو بھی لیے چلتے ہیں مراکش وہ بلک ہے جو پچھلے بہتر گھنٹوں میں سب سے زیادہ سرکیوں میں ہے مراکش کے اندر تباہ کن زلزلے نے اب تک دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے اور پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سات اشاریہ ایک ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت جو ہے وہ بتائی گئی تھی امریکہ کے سیسمالجی دیپارٹمنٹ نے جس کی تصدیق کی تھی تئیس سو کے آس پاس ابھی تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور مرنے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین بھی ہیں جہاں تک امارتوں کے یا مکانات کے تباہ ہونے کا سلسلہ ہے تو آٹھ سو سے زیادہ ابھی تک بتائی گئی ہے مراکو کے جو مقامی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی بھی درجنوں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہیں اور کئی لوگ جن کو جو واپس گھروں کو لوٹنا بھی چاہ رہے تھے تو حکومت نے نہ صرف سوگ کا اعلان کیا ہے بلکہ متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو گھر واپس نہ لوٹنے کا اعلان کیا ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے مزید نقصان نہ ہو کیونکہ آفٹر شوکس کا ایک سلسلہ بھی طویل مدد تک دیکھا گیا اوورال ابھی تک آپ دیکھیں گے تو بھارت سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں بھارت سرکار کے طرف سے کہا گیا ہے کہ زلزلے کے ان جھٹکوں میں کسی بھارتی شہری کے حلاق یا زخمی ہونے کی یا متاثر ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے بھارت کا جو سفارت خانہ ہے اس کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے لیکن ایڈوائزری بھی سلسلے میں ایک جاری کی گئی ہے شہریوں کے لیے وہ بھی اگر متاثرہ علاقوں کے اندر ہیں تو متعلقین کے ساتھ وہ فوری طور پر رابطہ کریں گے لیکن کل ملا کر زخمیوں کی تعداد دو ہزار سے زیادہ اور دو ہزار سے زیادہ ہی بننے والوں کی تعداد ابھی تک جو مراکو کا میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا اور امریکن سے سمال جی ریپورٹ بھی ابھی تک بتا رہی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد جو انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں ان لوگوں کی تعداد بھی ابھی تک چودہ سو اور پندہ سو کے درمیان بتائی جاری ہے ادھر بھارت کا جو پہلا بیان آیا ہے اس نے اظہاری اجہتی کیا گیا ہے دنیا بر کے دیگر مالک کے طرح مراکش کے ساتھ کیونکہ سوگ کا جب اعلان ہوا تو امرجنسی بھی ساتھ ساتھ نافذ کی گئی ہے اور تقریباً آج جو ہماری جانکاری ہے تقریباً دو لاکھ اسی ہزار کے آس پاس لوگ جن کے گھر بار یا مکانات یا عمارتیں ختم ہوئی ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں تو بھارت کی طرف سے بھی مکمل تعاون اور سپورٹ کا یقین دلائے گیا ہے مراکش دو لاکھ سے زیادہ افراد یا اہل خانہ جو ہے وہ سڑکوں پر پناہ غزیر کی حیثیت سے ابھی رہ جنے ہیں کیونکہ ان کے آشانے تباہ ہو گئے ہیں تباہ کنزلزلہ جمعہ کو آیا تھا چھ اشاری آٹھ ریکچر پیمانے پر اس کی شدت بتائی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی کے اثرات جو ہے وہ مراکش کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تاہم بھارتی ایم بیسی یعنی جو سفارت خارہ بھارت کا رابط کے اندر ہے ان کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا کہ کوئی بھی بھارتی یا ہندوستانی شہری جو ہے وہ اس میں زخمی نہیں ہوا ہے تاہم جتنے بھی کمینیٹی کے لوگ وہاں پر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے یہ ایڈوائزری کے اندر جاری کر دیا